شاہ نشان نے فرمایا دین است حسین دین پناہ است حسین شاہ است حسین پانشاہ است حسین سردار ندار دست دردست جسید حقا کے بناے لا علا است حسین آج تیرا میرا ووٹ دین کے لئے حاضر نہیں آج تیرا میرا ووٹ اسلام کے لئے حاضر نہیں آج تیرا میرا ووٹ نظام مستحا کے لئے حاضر نہیں آج تیری تیری پرچی نبی کے نظام کے لیے حاضر نہیں آؤ جس مولا حسین کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو اس میرے پیر حسین نے اس حالان کی خاطر فقط ووٹ نہیں اپنے بیٹے بھی قربار آلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ میں کوئی چاس نہیں آ رہی جہاں تُسا دعویٰ منٹ میں بیکھنا ہے جہاں جو تُسا میرے سنیں میں با آخر دعویٰ کر کے اپنے سرگوں دے ٹوٹ جانے یہ پہ نعرہ لواندر تُسی اینج پہ بول دے جہاں پانچ دے لوں گے تُسا ٹکر ہی کائی نہیں کھا دا اینج پہ لو پتا چلے نبی دے دی مانے پہ نعرہ لواندر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر نعرہ ہندری بڑی میرے بانی جڑی نا سستی چھوڑ دیو ملک صاحب اللہ آپ دی محبت قبول فرمائے میں تو آدمی اب تو آدمیم ایک جملہ کہنے لگا ایسس تینیاں چھڑو غفلتاں چھڑو آہ اینج جنیاں دی ترہ جی کہ دوسرہ میں مانن جائے ایدہ جینہ میں نبی باستی ایدہ مرنہ میں نبی باستی ان لوگاو جی نعرہ 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 تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ ہندری میں کبھی میک کے نعرہ نہیں لگن لیتا اپنی تقریر دے دوران میری پوری زندگی اٹھارہ سال دی نعرہ میں میک تو بغیر لگن لینا لیکن اتھے میں اجازت دیتی او دی بجا ہے مجمع کے دکا شٹارٹ ایدہ نعرہ دا جواب بھی ایدہ نعرہ دا جواب بھی ان جی پہ دن دنے میں پتہ نہیں تا حیات علیہ اثر نت بھی ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آہون بول لے ہو لبائی لبائی کا یا رسول اللہ دونوں باز اٹھائے لہرائے پھر پڑیے لبائی لبائی کا یا رسول اللہ لبائی لبائی کا یا رسول اللہ لبائی لبائی weiter لبائی کا یا رسول اللہ لبائی لبائی کا یا رسول اللہ لجبال 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 ملک صاحب پیر سیال پیر سیال ملک صاحب نے پیر سیال پیر سیال ملک عثمان صاحب نے پیر سیال دا نعرہ مارے ہیں اپنے اپنے نصیب ہوں دے کہیں بندے گوڑے دے گوڑے راکے آن دینے جی بڑی ایران کی یہ پیر سیال دیکھو حضور دی ختم نبوت دا پیرہ پیر دینے او مایا کیا پرونے آن ایرانوں نے دی لوڑی کوئی نہیں تو طریقے ختم نبوت دے پڑھ او جس جنے نے مرزے کا دیانی نو نہ تھوائی او پیر سیال دا مرید مایا کیا طریقے ختم نبوت دی سٹڈی تے کھا 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 تے نو پتا چلے ایک بولے آو ساکھیا جی ہمارے بھی وہاں تھے مایا کیا او پچھے سیال دا مرید اگے دے مایا کیا میر پوری طریقے ختم نبوت بھی چوبخا ارے ساریاں دی قیادت کنے کی تی مرزے غلامہ من قادیانی نو نہ تھپانے واسطے لوگوں سارے علامہ سارے مشایخ پچھے سن پیر سیال دا مرید میرے لیشاہ اللہ لبائی 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 کہ یا رسول اللہ لبائی 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 کہ یا رسول اللہ لبائی تو سن یقین کرو کمال توڑا محول ہے پیر سیال لجپال دی مرید خاجہ شم سلارے تھے آپ دی مرید پیر میرے لیشاہ صاحب اور ایزینٹ رکھو اگر پیر میرے لیشاہ نو پیر سیال نانا رنگ دے آج گولڑے شیدے ڈنکے نہ وجدے آج گولڑے شیدے ڈنکے وجدے جنا یہ میرے پیر سیال لجپال دا فیزان ایک منٹر کرے آگو شاکر نے جیو خود سید نے سید آجے میں کہا سید اور بھی بڑے نہیں سمجھائی تو آجے 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 بازو بار کٹ کے آکھو سبحانہ میں کہا میں سیدان دادب کرنا لے نبی علاقی علی قابل احترام آجے پنجاب ارے بڑے بڑے سید پیر پر گولڑے والے ہاں گولڑے والے ہاں دی طرح کسے دی گڑی نہیں دی اوہی نام بابا جی مجمع تواڑی یہ تریف بڑی پہ کر دینے پھجوڑا یہ بار بار میرے پیاندنے مجمع بڑا باکمال ہے میری بھی اٹھارہ سالہ سربس ہوئے مکمل ہو چکی میں نہیں پتہ پہ لگتا ہے مجمع جتنا سہبے دے لے بازو بھار کڑ کیا کو سباہ اے لفظ پہ سن دیو پیر شیال لجپال نے رنگے آئے آئے اللہ دیکھو شاہ مجھے پیر میر علی شاہ دے دنگ کے پی بجے دی آج بھی اور میں ایک لفظ کیا لگا صرف میں پیغام باس دے لوگو اے مسلمہ حقیقت ہے یونیورسل طرح تھے تمام مقاتب فکر دے لوگ مندین کہ اتاولہ شاہ صاحب بخاری پچھے سن پیر سید میر علی شاہ صاحب اگیشان جماعت نشاہ صاحب اچھے سن بھی سید میر علی شاہ صاحب اگیشان غلام عمد قادیان نے دیا کھا چکھا پائیا آپ نے فرمایا اے ساڑے نبی دی ختم نبوت دے ڈاکہ ڈالن والے اتاکو پتانی محمد نوکر سے اور اگلی گل سنو تاریخ بیچ مجود ہے انہیں گو پتہ کیا کیا غلام عمد قادیان نے اے ساکھیا جی میرا داب ہے میں نبیان تو اٹھا داب ہے رسول کریم تو بات آمینہ دے لال تو بات اسلیم دے نانا تو بات ارے مستحیٰ کریم تو بات نبو پتہ دروازہ پاند اس قادیانی نے اکھیا جی پانڈا درارے داب ہے کہ حضور تو بات نبو پتہ دروازہ پاند وہ کہنے لگا جی لولہ توڑا رہا ہے جی دی دعا نا لولہ اٹھ کے ٹورسی اوہ سچا جدو قادیانی نے نکل کی تینا جی سید میر علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا اوہ لولہ دی گل کرنا ہے تو مردہ بھی چیلنج کر مردہ بھی زندہ کر ایلا اچھا اوہ سماریا پیاری اپنی ابھی پیارانی نے مارنا اوہ سماریا پیاری میں پیار مرے سنشاری پیڑ چھڑی کے نس جانے لیکن اوہ غلام حمد کا دی یعنی لیشی پتہ شار آنڈی کانڈ پیچھے کون آئے اب آبی جی بکار غیور سنیو کریم نبینا محبت کرنے والیو آم نے جو دعا کیا نا اوہ تُو لول لے دی گل کرنا ہے تُو مردے دا بھی چیلنج اے مبالغہ رائی نہیں جے اگر موسیٰ علیہ السلام دا امتی تی او دی کان تی او سکان دے گوش دا چکڑا اگر مردے نو زندہ کروا سکتا ہے اچھیا بادن اللہ خو سبحان اللہ میں قرآن بچو دلیل دے کے پیا چاننا اگر قلیم اللہ دا امتی دی گائے دے گوش دا چکڑا مردے نو زندہ کروا سکتا ہے تی جیدے کلوے بچ تاہیدار ختم نبوت وردی خلام کی ناپٹا ہے او میرے لیشان دی مردے نو زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اب آبے جو بکار سید میر علی شاہ صاحب نے پتا ہے اتھے جا کے ترانہ کی پڑے ہے پیر سید میر علی شاہ صاحب پیر سیال لجپال دی مرید آپ نے ایترانہ پڑے ہے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے آہا میرا پتروں شیر چانے ہیں اجلے فرنٹ فرنٹ تے بیٹھو نا فرنٹ تے کرن سمجھ آئی جانا ذرا جا کے بیٹھنے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پرنٹو پیرنٹو پا ہمارا نبی اے ہون میرا دل خوش ہو یا بھلکل آپ تریف شہی کر رہے شو ایتھے نبی دے ارے دیوان نے بڑھ کے آئین اینا دے وجود ایتھے نے تیرو گمب دے خدرہ دا دواب بھی کر دیئے آہا رتمند مومینوں ایک وری را چھاتی دا دلہ کے بڑھو نام پرنٹو پیرنٹو پا ہمارا نبی جی پھرنٹو پیرنٹو پا ہمارا نبی تائی جیسی گینوں نے آج جی دی خاتر کل کائنات بلی آج اوش دی آمد آمد ہے جی دی خاتر کل کائنات بلی آج اوش دی آمد آمد ہے جی دی خاتر دن تیرات بلی آج اوش دی آمد گوج پیدا ہو جائے جی دی خاتر کل کائنات بلی آج اوش دی آمد آمد ہے میں حضرت عمر پاک دی گل پہ کردہ سا آکھو سبحان اللہ میں گل پہ کردہ سا اے میں اکو گل پہ سنانے آخر تے جا کے فکانا کعبہ کو سین او ادنا میں او دے چاند اشارے پاڑی نظر کرنے حضرت عمر اپنے گھاروں دے سا تے عمر دا نام لجپال نبی دی زبان تے اندر اب آپی زی بکار لکھی والدی بھی مرید بیٹھے ہو تو وہ جو کرنا تے نبی سہیں پتہ رزکی کر دے سا یا اللہ اسلام نو عمر دے ذریعے عزت عطا فرم اسلام نو عمر دے ذریعے تبدبہ اتا فرم اسلام نو عمر دے ذریعے روب اتا فرم مولا اسلام نو عمر دے ذریعے غلبہ اتا فرم توجہ ہے حید اچھی وعدنا کو سبحان اللہ دوستانے کے نامی قدر اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے اتنا قیمتی اتنا قیمتی ہے پتہ میرے نبی نے کیوں حضرت عمر دا نام لے کے دعا منگی مولا اسلام نو عزت عمر دے ذریعے اللہ دی کا سمجھے جدو عمر پاک نے اسلام قبول کیتا ہے مٹھے نبی دا کلمہ چپڑے ہیں پھر انج عزت ملی انج اسلام نو ٹور ملی انج اسلام مضبوط ہوئے ہیں کہ حجرت دا موقع آیا ہے دیگر صحابہ کوئی رات دے ٹیم مکہ چھڑکے گئے کوئی سرگی ویلے مکہ چھڑکے گئے تو جدو عمر نے مکہ چھڑے ہیں یارہ تحقیج یارہ خیدری سیدی مرشدی یاری یاری سیدی مرشدی یاری یاری غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں سیدی مرشدی کہ جدو جنابی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی آپ نے مکہ شریف چھڑے ہیں اے علماء بیٹھیں میرے شکر دم لائف نہیں شکر علامہ آمد علی حلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عمر پاک نے پتہ کی کی کب حضرت عمر مر توافق قابہ مکمل کر کے لئے آپ نے چند کافت پیت اللہ دیسی اچھ بیٹے عمر طریق صلی اللہ علیہ وسلم جائچا پچھدo چاہدچا پچھڑے عمر پچھڑے عمر پچھڑے عمر مرم اور نہ بھئہ کہنا 一點 حسین حسین صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہم پیو آہ آہ اگر اکتہ زیان نبی شریف تیئے لابو میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ لجبال نے اتنا امکنٹ روحانییتا فیزان عطا کی تخور کرنا میرے مرشد کریم نے لکھیا ہے عمر جے جنے نے عبابی جیوکار اے پتہ موقعہ پیرا سی حضور دے غلامہ دی تداد ہزارہ میں چنئی سی عبابی جیوکار چند نبی دے نوکر توحید پرست سمائے رسالہ دے پرانے دے پھر حضرت عمر دی پاور بیکھو حضرت عمر دی جرد بیکھو حضرت عمر دی بہاگری بیکھو آپ اہم تنہا لیکن عمر نے رب دی کچھا میں عرب کے بڑھے لیانے لے پھر کر کے پہکام پتہ کی بیٹتا ہے جیدہ راکھا کمریب آلا ہے جیوکاریو کہنے دلداغ گئے جیڑا توڑ ہے موسیقی 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 آسمال کے تاریاں دے برابر لوگوں جدا آشنا مباشرہ بچ دوسرا نمبر ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ توجہ کرنا اس عمر جنے نے اپنے پتروں کے خبر دا مولا حسین دی ریس نہ کریں وہ دی وجہ ہے اگر مولا حسین دی ریس کرنے گا حسین دے باپے بر کا بابا لیوڑا پہ بے گا حسین دی امی بر کی امی لونی پہ بے گی مولا حسین دے نامنے بر کا نامنا لیوڑا پہ بے گا عمر دوبر نے فرمایا پترہ سارا زمان دا حکبہ سے حسین دا نام حکبہ سے اللہ آرہ تکبیر نعرہ رہن دیو ایسا محفل بچنا میں نعرہ آج زوکی نہیں پیا دن دا بس آج دے غیر نعرہ تو میں تقریح کرنی جو نعرہ بجل ہے میرا بھی او سارا نظام ٹوٹے جاندے ایک جواب جو دیں دے کوئی نہیں بس چپ کر کے تو اس تقریح سنو صرف سبحان اللہ اگر آگ ساگے دیتے ہو تو اسی آگ چھڑو میرے نبی نے پیار کنوالی ہو غیور سننی مسلمان بھائی ہو اور میں ایک گل پوڑا دیکل پوچھ نہیں ہے جب بول کے دس ہوگے میں نے ادھا سو جڑے کافر سامنے بیٹھے سان انہاں ویچ کوئی عمر دے مقابلے ویچ آیا ہے کوئی نہیں آیا آیا ہے کوئی نہیں آیا میں نے کسے کتا میں انٹرنیٹ تچ کر کے بیان نہیں کر دا اخباری رپورٹ آنے ہیں کسے دا خطاب سننے کے فقیر نے آجتا آن تیم آئے ارے نہیں سنن آیا اے میرے پیر سیال جبال کا فضان ہے اے میرے مرشد کریم پیر محمد کرم شاہ لزری آپ دیں گا نگامہ دیں گا دیں گا دیں گا دیں گا لوگو اے بعد اسٹڈی پی کرنا ارے کوئی منکے دا چودری عمر دے مقابلے چند نہیں آیا جے عمر ایڈا پاور فول لے تیجیدے سارت رب نے ختم نبو ودہ تاج رکھیا اوہ حسین دانا کتنا پاور اب آپ ایسی وقار خجیر سمجھو ساڑا دے بتا کی اقید ہے سبتوں والا مقام والا حسین والا میرا نبی ہے سبتوں والا مقام والا حسین والا میرا نبی ہے بڑی مہربانی میرے قریم نبینا الفیار کھنوالی ہو اوہ میرا پتر اے جڑے گلنہ پہ کر دے ہو میں اگئی بڑا غصہ چڑے خبردار کوئی اتہ ہے کہ سامنے گاب مارے اے جڑے گفتگو کر رہے ہیں خدا را کرن چلے جو میرے مزائی دے مطابق اگئی نہیں محول پہ بڑھ دا اے جتنے کھڑے ہو نا خبردار جڑے کھڑے ہو آپس جو گفتگو نہیں کرنی بہت مہربانی میں ہر شہ برداشت کر لینا ایزینٹ رکھو صرف میں ایک کوئی گل پرداشت نہیں ہوں دی جدو میں اللہ روزی رسول دی ازمدہ ذکر کر آن پھر کوئی چودری بانے کے توجہ نہ کرے کوئی ملک بانے کے تے خان بانے کے تے گوندلتے چیمہ تے چٹھا بانے کے توجہ نہ کرے میں نے دکھ ہوں دا ہے اب آبے جیبکار ازیون نا تا ذکر عدبنا نہ سنیں جنہ دے کہن تے جنہ دے شارے تے رب نے اپنا کار بدلے اب آبے جیبکار عدب نہ سنو جڑے جتے ہیں وہ خبردار آپس بہت کوئی بندہ گفتگو نہ کرے میں اتنی میند پہ کرنا میرے جملیاں ملخور کرو ایک ایک پوئنٹ اب آبے جیبکار دو دو گھنٹے تا بازے تیرے تے میرے دین باستے تیرا میرا ٹیل کو نہیں لگیا اے اسلام باستے تیرا میرا زور نہیں لگیا اے تے عمر جی جنہ دے جنہ دے جنہ دے عرب دے مڈیریان وقت ہے میرے قلعے بچے رسول اللہ جیخو الامیدہ پٹھا میں توحید پرستا میں لات و منات دی پوجہ نہیں کرنا میں خدا بہتا ہوں لا شریف دی پوجہ کرنا عمر کا مبود اللہ عمر کا مسجود اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لوگو عمر دے مقابلے چلے کوئی عرب دا مڈیرہ نہیں آیا پھر میں نے کہنے دیو نا جی عمر دیئے پاور رہتے جڑا نبیان دا پیرے اس حسین دنان نے دی پاور دالن کیا بے گا میں پنجابی بچے خلاصہ پیان کر لگا اب آپ جیبکار اس جملے والا اس تو بعد میں آخر تھے میرا جو نبی دے تین چار پوائنٹ پیان کر رہے ہیں اگر توڑا زوک ہویا بگر نہ میں بہمدلہ حاضری میری ہوگی یہ وعدہ میرا پورا ہوگیا ہے میرا زوک ایک اپنا ہندہ ہے جڑے پرانے سنگیلوں سمجھ دیں اب آپ جیبکار میرے نبیان پیار کن والی ہو میرے سی کیوں نہ مل کے پڑی ہے ثبتوں والا مقام والا حسان والا میرا نبی ہے کوئی زمان خموچہ نہ روے اوہ بندہ چپروے جدا کیدہ نبی مکھیدہ پر نہیں بنا سکتا اوہ بولے گا جدا یکیدہ نبی دے ہووے جنے علیوہ تے ٹوپیا سورج پڑنبایا ہے اب آپ جیبکار اتھے اوہ بولے گا جدا کیدہ کملی والے دی ارے پسینے دن رلہ نے خشبوں والا رکھی اتھے اوہ بولے گا جدا کیدہ ارشان فرشاندہ راہی حسین دہ نالنا بنکی آیا ہے اب آپ جیبکار درہ محبت نہ پڑیئے سب تو آلہ مقام والا حسین والا میرا نبی سب تو آلہ مقام والا حسین والا میرا نبی آن امام الانبیان پیار کرنوالی ہو میرے کریم نبی دا میرے آئیدہ جلسہ منانوالی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تگل آپ نے جا کے پتہ کیے رسکیتا مولا تو پرتے بچ رہ کے گل نہ کرنے اگر تیری آواز اتنی مٹھڑی ہے تیری دیدہ آلم کی ہوئے گا دوستان گرامی قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے رسکیتا مولا رب آرین میں اپنا دیدار کروا جدو موسیٰ علیہ السلام نے نگل کی دیئے موسیٰ جنا فیراؤن دیں آکھا میں چکھا پا کے اللہ دی تو ہیٹے ٹنکے بجائیں اب آپ جیبکاری او کلی میں ارے جنا نے پانی دے جنا سمندر دے پانی دے چھڑی ماری سمندر نے رستہ دے دیتا اب آپ جیبکار یہ اور رب دا نبی یہ ہے جڑا فیراؤن دے محال بچ گئے نے ارے ساریاں بیبیاں نے کوشش کی تھی موسیٰ ساٹھا دودھ پین لیکن رب دی قسمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امیت علاوہ کسے اور دودھ نہیں پیتا اوے چنی اوٹ والے ہو میرے کریم نبی دا جے شرمنان والے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جد ورز کی تا مولا میں نے اپنا تیدار کروا پاکہے لم یزل ویچوا آواز آئیے لنگ ترانی اے موسیٰ تیرے اکھ ویچ میں نوے اکھنے دی حمت ہی نہیں اوڑا آو لوگو میرے کریم نبی نال پیار کن والی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب آیا ہے اے کلیم لنگ ترانی دوسری منگ نی بے سکدے یہ تے موسیٰ علیہ السلام دا مقامے نا تے جدا جشنہ جاہیر پر آدرانی من آیا ہے اللہ دی قسمیں ستائی رجب المرجب دی راتے اور رسول کریموں میں حاملی دے گھرد شریف لے کے آئے نے رحمت دعا نمچار پائی دے لیٹے نے حضرت موسیٰ حاملی نے بستر لگایا ہے اب آبے جی بکار میرے آقا لیٹ گئے اوہ بستر کتنا بختان والا جی دیتے مٹھا محمد نے حرام فرمایا ہے دوستان کے نامی قدر میرے نبینا پیار کن والی ہو اس مستر دا کی مقامیں آو میں اشارہ کر لگا ابو صفیان حضور دے بستر تے بین لگانا حالت کفر دیندر اللہ دی قسمیں ابو صفیان دی شکی بیٹی جڑی حضرت امہ حبیبہ ام المومنین نبی دے نکاوی چاہیاں حضرت امہ حبیبہ نے اپنے سک کے پیونو اکھیا بابا یہ حضور دا بستر ہے میں تنس بستر تے بین دی دینا آچنی جوٹو مالیو کتاب آدھا مطالعہ کرو بانے نگل کی تینا باپ حیرانوں کے اندر ماپے عورتیاں حرشہ قربان کر دینیاں نیوم میں حبیبہ دن کی بنے ہیں اوہ چنی اوٹو والیو پیر سے حالت پال دے نارے مارنو والیو نبی سائن دی ختم نبو ودا پیرا دینو والیو میرے غازی ممتازو سین قادری دے میشنل پیار کن والیو اس ملک دی امن واسطے دوامہ مانگن والیو چتو ابو صفیان میں اپنی سک کی تینو اکھیا عورتیاں حرشہ قربان کر دینیاں نے میں تینا میرا لائیا تو پیر نہیں پی دین دی اہا رتمند لوگو انہیں پی دی غلامہ میں پتا گیا کھیا امہ حبیبہ یانیاں نے میرا بابا تو رسول اللہ دا کلمانی نہ پڑیا تیرا جسم پلیتے محمدہ پستر پا لوگو تبجھو کرے میں تو اٹھے تے خوش ہو گیا مومنان دی امی غوصہ دی امی کتبہ دی امی نمازیاں دی امی امم المومنین حضرت امہ حبیبہ نے فرمایا بابا تو نبیتہ کلمانی پڑیا تیرا جسم پلی نبیتہ پستر پا لوگو تبجھو میں اگلا جملہ کر لگا جیسے نبیتہ پستر اتنا پا جسے نبیتہ پستر اتنا پا اسے نبیتہ پستر اتنا پا ارے لوگو جنہ دا پستر اتنا پا انہ دے ناڑ کے کتنے پا انہ دے داپ کے کتنے پا لوگو تبجھو کرنا انما یرید اللہ لیوجہ با انکمور رجسا اہلال بائیدی وائیو تاہیرہ کم تدہیرہ لے تھے میں جملہ کر لگا جنہ دا پستر پا پاک ہے نا ایک ایک جملے پر خور کرو اے تھے تے زمین بول کی اندی یہ اوٹے پسترے میں تیلہ چھڑی زمین سا آدم دھلا کے اس ساتھے دور تک میں چھڑی زمین رہیا لیکن جدودہ حسین دا ناندہ یہ ہے میں چھڑی زمین نہیں رہی میں اندرومی مسجدہ پاروبی مسجدہ رہن دیو رہن دیو نظر نہ لگ جائے نانو ایک کوئی کھول کے آپ کو سبحان اللہ اے چھوڑ میں کال کلوچ کر لگا انہوں توجہ کرے آجائے بہت توجہ کرے آجائے میں میرا شہید ایک دو نکتے تو انہوں سنانا اب آپی جیوکار حضرتوں میں ہانی دا گار حضور ارام پہ کر دیں کھڑا کرو میں کھڑا رہا سلا رہا ساتھ ایاتی میری بھی ہوئے ایاتی نصفرونے اگلی ہوئے انہ دی پہلنا ایاتی ہوئے پوچھی بادنا خوش ہو بہاں سرکار ارام پہ کر دیں اکھو سبحان اللہ حضور ستے پہ تو سیتے میں سونا تے دور دی گا لے اینج تھوڑی نہیں اونگ آجائے تے پتہ پیر اور علماء کی آنے اور پرونے ہے تیرا وزور ٹوٹے گئے تینا اونگ آئے تین من اونگ آگے اینج اکھ ہی تھوڑی نہیں لگے ممولی تیرا میرا وزور ٹوٹے گئے حضور دو گھنٹے بھی سون تے مٹھے نبی دا وزور نہیں جھو اکھو سبحان اللہ جرا جملے بن غور کرنا اور ایتے میں سونے تو ایوی دس جامع اور جوڑے کائنات پیر نے نام رسول لے کری آپ چھڑا بیٹھتے نہیں ستے چھڑا پلنٹے نہیں ستے چار پائیں ادنی حضور زمین تے بھی ستے سائیں زمین تے کیوں ستے لجبال نبی نو علم سی میری امت بھی کچھ لوگ اتنے غریب ہونے غربت دی وجہ دو انہاں منجی نہیں خرید سکنے چار پائی نہیں خرید سکنے آلہ بیٹھ نہیں خرید سکنے تے انہاں زمین تے سونہ پہنے مدینی آواز آئی اگر غربت دی وجہ دو منجی چار پائی بیٹھ نہ خرید سکیں زمین تے سونہ پہ جائی ایب نہ سمجھی محمد دی ادا سمجھے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرے آجے لوگو کریم نبینا محبت کرنے والی ہو سبحان اللہ اسرا بی عبد ہی لیلہ پاک اوزاد جس نے اپنے بندہ خاص خاص الخاص بندے نو سیر کروائی ملک عثمان صاحب میں آپ دی تڑپ دی نظر کر لگا ان لوگو گوھر کرو حضور ستے پہن اور جملہ بڑا کمتی ہے ان منظر پتہ کیئے لجبال نبی دے قدم ننگن لجبال نبی دہ چیرہ چھانپے آئے حدیث دیاں کتابہ مجھ موجودے ستائی رجب دی راتے اللہ نے جبریل نو آکھا جبریل آج جنت بھی سجا کہ آج نبیان نو آکھ کبرہ مجھے اٹھ کے نا میرے یاردہ استقبال کرنے باستے ہوں آئے توجہ کرے آجے بڑی مہربانی ایک اور پھر کھلو کیا کو سبحان اللہ ویچ کو جو بندے ایٹے پکے پیٹ دینے انہا بلکو قسم چاہیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کرنے والے جملہ بڑا قیمتی ہے اتنا قیمتی ہے جدہ کوئی انتہا نہیں اتو جبریل آئے ہارشہ سج گئی ہارش پینل لگ گئے اللہ دی کو سوچے جبریل کلیا نہیں آئے برعاق بھی نہ آلے ستر ہزار ملائکہ بھی نہ آلے نوریاں دی بزمیں کہ بلا صوفی صاحب تے جد جبریل آئے رسول اللہ کریم دے قدمج کھڑے ان پتہ کی عرض کر دے مولا تیرا محبوب آرام پیا کر دا ہے میں ان جگانا کے انج آواز دے میں رب نے اکھیا نانا صد نہ ماری کہ بلا صوفی صاحب تھوڑا جنہ جا گیا جب میں ان پیا جگانا دے تجھ سا ہوں گے پیر رضا شاہ صاحب مرید نے پیر چھوپے میں دیو نعرہ ہے حیدری اگلہ ان جملہ بڑی مہربانی ذرا جملے والغور کرنا رب نے اکھیا میرے یار سد نہ ماری مولا پھر جگانا ہے پھر جگانا گئیں اتو رب نے اکھیا یا جبریل اب بل قادم ہے آج اپنے کفوری ہوتھ میرے محبوب دینے تلینہ میں کتھو ارفاظ لیا مالوگو کریم نبینا پیار کن والیو ایدے لب جبریل نے تلینہ رسول کریم دینہ اور میں اتھے کو اور اشارہ کروں او جنہ تلینہ جبریل نے لب لائنہ او ای تلینہ صدیقی اکبر دی چھاتی تے لگی اچھی واننا کو سوہان او ای قدم ابو بکر دی چھاتی تے لگی اور اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ کی کو سمجھے سانو ایک گل بڑا حوصلہ دیندی سانو پیر حسین دی بھی سواری دا ادوے تے سانو حسین دے ناننے دی بھی سواری دا دی ایک گل بڑا حوصلہ دیندی تبجہ کرے ہرے سانو پیر حسین دی بھی سواری دا حیاء تیسانو پیر حسین دے نانے دی بھی سواری دا ہیا ان اگلا ان جملہ سنو مچل جاؤ گے جبریل نے حضور دے قدم جمع اتھیک میں لفظ گین لگا لوگ بتاکیاں نے اللہ نے یار دیا تلیاں بتا نہیں کیوں چمعوائیاں میں تو انتا سنا چاہنا لوگو رب دی کا سمجھے اور جس دوستانی گرامی قدر یوسف تھے مصر لیاں بی بیاں قربان لیاں نا میں لفظ گین لگا جس پہ مصر کی عورتیں فریفتہ ہو جائیں مصر کی خواتین فریفتہ ہو جائیں جس پہ مصر کی عورتیں عاشق ہو جائیں اسے یوسف کہتے ہیں جس پہ خود خدا عاشق ہو جائے اسے محمد کہتے ہیں میں جملہ کہ گیاں پتہ نہیں تو انتا سمجھ آئی کہ نہیں ہے کھلو کیا کو سبحان اللہ ایک ایک جملے بل خور کرو دوستانی گرامی قدر غیور سنی مسلمان بھائیو جبریل نے حضور دے قدم چمین ارے قدم چمین خور کرنا جبریل نور ہے تے جنیاں تلیاں نو چمین جا رہے ہیں او این نور اب آپ جبکار براک نور ہے اتے این نور دوستانی گرامی قدر غیور سنی مسلمان بھائیو سبحان اللہ زی اصرا بے عبد ہی لیلہ میں حضرت عمر تو اپنی گفتگوت آغاز کیتا اب آپ جبکار حضرت عمر بھی ایک میں داستان میرا پتر درہ جاگن ہے ایک اوری بازو بار کڑ کے اکھو نارا ہے حیدری ذرا تھوڑا جنا جاگو اینا جملے عمر خور کرنا اب آپ جبکار جبریل نے سرکار دے قدم جمل میرے قریم نبی دیں گا نکامہ کھلیں گا نا تے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آج بڑی تیاری نہ لائے ہیں آج بڑا ساجت آج کے آئے ہیں اگر کلہ انداز ہے جبریل تڑپ کی آنے میں ان اللہ حشتہ کا لکائے کا یا رسول اللہ کملی والے آج رابط و آڈی دیتا انتظار پر کردے ہیں مولانا شاندردہ خان نے پتا کیا خلق سے اولیاء اولیاء شیرس اور رسولوں سے اولیاء 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 نبی ادھتے سواری کرو میرے کریم نبی نو اپنے غلام یاد آئے اپنے نوکر یاد آئے حضور آمینہ دی گودھ وچ بول لینے تے امتہ دکر گئی تا ہے لجپال نبی نے غار سور و جا کے اپنی امتنو یاد فرمایا ہے اج اللہ دی قسم ستائی دا جب المرجب لی راتے میرے نبی دی زبان تے بتا لفظ کیا ہے انہیں حضور آمینہ جبریل اج میرے باس تے برا کے قل قیامت والے دن پل سے رات کی بنے گا اوہے سارت مند مومنوں جدو میرے نبی نے اپنے غلامہ نو یاد فرمایا ہے اوہ تو پار گا ہے لمی زلوی چون آواز آئیے جبریل میرے یار نو کہہ دے ان تر ارے جلدی کرن ان اب آبی جیوکار دیل نہ کرن میرے محبوب نو کہہ دے رب وعدہ پیگردہ سونے آن جڑا تیرا پن کے مرے گا میں قیامت والے دن اللہ سواریاں عطا فرماوا گا دوستان اگرامی قدر آؤں میں بلکل مختصر کرنا چالنا امی حامیدِ گھر تو ہری ارے حقیمِ کعبہ مسجدِ حرام تو مسجدِ اقصہ جدو لجبا لبی مسجدِ اقصہ دیندر پہنچین ارے سارے نبیان دین نگامہ روخِ مصطفیٰ تین ایتھوڑ میں بلکل شاٹ پیا کرنا لوگو میرے نبی دا میرائی دا جل ساٹنے کرنے والی ہو سارے نبی مقتدین یعنی یہ سفائیں کھڑیں مسلح امامت خالی چھے کلومیٹر دے فاصلیتوں کی دینیاں گلنا سننے والا سلیمان بھی مقتدین یعنی زب دیندر اوے لوگو پتھر مار کے چشمیں جاری کروان والا ارے موسا بھی مقتدین یعنی صفان دیندر اپنی کمی دیدریئے نگران واپس کروان والا سونا یوسا بھی مقتدین یعنی زب دیندر ارے دولاگ بانی کے جنہ دین سہرہ کرن والا آدم بھی مقتدین یعنی زب دیندر کھتا پتا مطالعہ کرو سارے نبی مقتدین یعنی صف وچ کھڑے اوہ مسلح امامت خالی میرے قریم نبی دیوار گا جنر جوری ارہ کر دینے سونیاں آج مسلح امامت او دو سونا لگنا ہے جدو توڑی قدم اتترے رنجا ہونے دوستان اگرانی قدر میرے قریم نبی نال پیار کن والی ہو ہون جو میرے آقا مسلح امامت یعنی کھل کے آنکھونا سبحان اللہ ایک نکتہ لو میں توڑی طبیعت نہیں بیکھنی توڑا کی مزاج میں بس آخری ای فلناقی دیندر ان نکتہ سنیاں جے نکتے والغور کریاں اسی حضرت آدم نو شفی اللہ تے کہہ سکنے ہیں لیکن حضرت آدم علیہ السلام نو ایسی امام الانبیانی کہہ سکدے ایسی حضرتی صالی صبی اللہ روح اللہ تے کہہ سکنے ہیں لیکن ایمام الانبیانی کہہ سکدے ایسی حضرتی صالی اللہ storm حضر موسیٰ نو کلیم اللہ تے کہہ سکنے لیکن امام الانبیانی نبی دا پڑا رتب ہے لیکن سن لوو نبیان دا امام اکووے جڑا آمینہ دا لان جڑا حسین دا لان ان لوگو توجہ کرنا حضر اتو مرنے تائیا کیسی میرا پترا سارا زمانہ ہی کباسے حسین دا لانہ ہی کباسے ملک عثمان صاحب حضور مسلح امام دے آگین اوئے لوگو ایک اووی بیلا آیا میرے نبی نے ابو بکر نو مسلح عطا کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا مروح ابا بکر فلیو سلی بن لاز حضور نے فرمایا ابو بکر نو حکم دے ہو اجرد تائیدار ختم نبوت پہ فرمان دے نا میرے مسلح امامت ابو بکر میرے غلامانی امامت کروائے آہ چندیوٹ والے ہو علی نو میرے نبی نے چندہ دیتا صدیق اکبر نو میرے نبی نے مسلح عطا فرمایا اون میں جڑی اگلی کل کر لگا او دیبا غور کرے آجے جدو سیدنا صدیق اکبر امامت والے مسلح تھی آئی اللہ میرے نبی نے پردہ ہٹا کے بکھیا ہے آج میرے مسلح تھی صدیق اکبر کتنے سونے پہ لگ دیں لوگو انہا جملے عمل غور کرنا میرے نبی نے پردہ ہٹا کے بکھیا ہے آج میرے مسلح تھی ابو بکر کتنے سونے پہ لگ دیں اون جملے عمل غور کرنا میں تائیں بائیں نہیں جانا ارے سیدنا صدیق اکبر دی سادا کتنوں منن والے ہو میرے قریم نبی منسلح امامت آئے وہ امامت کی شب وہ شفے انبیاء مقتدی مقتدہ دیکھتے رہ گئے اباب جی بکار امام علم بیا صرف حسنین دینا نا جان آمینہ بلال ختم نبوت تھی تاجدار انہیں تھے نبیان دیں امامت انہیں تھے اک میں مسلح تھی سن لگا اکیتہ بھی پیان کر لگا جڑے سننا چاندے ہو ذرا اپنی مرضی نالا کھونا سبحان اللہ اونا اباب جی بکار توجہ کرے اجے تاجدار گولڑا دیں منن والی ہو علی پرو سیدانے منن والی ہو ارے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ لہ جی اولادنا پیار کھانوالی ہو ذرا مسلح والغور کرنا اے جڑی نماز ہے نا اے روح تے جسم دوں میں مل کے پڑھ دیں گا اباب جی بکار اونا جتنے مقتدین ہیں نا اونا میرے آقا دے پیچھے نماز پڑی ہے او پتہ کی تھوائیں اپنیاں کبران ویچوں اٹھ کے آئیں سارے نبی اپنیاں کبران ویچوں اٹھ کے آئیں اوے لوگو میرے رب نے ستائی رجب دی رات سارے نبیانو دو تو علاوہ ارے کبران ویچوں اٹھنے دا حکم دیدہ ہے نبی اٹھ کے آئیں حضورز مقتدی بنے نے پیغام پتہ کیایا اے لوگو اج جڑے ارے موسیٰ نبی سائنہ مقتدی بن کے کھڑیں اے بھی اپنے مزار بھی چوائیں اج جڑے آدم مقتدی بن کے کھڑیں اے بھی اپنے مزار بھی چوائیں اج جڑے ابراہیم خلیل اللہ مقتدی بن کے کھڑیں اے بھی اپنی کبر بھی چوائیں ارے اللہ نے دیتا ہے اگر مقتدیاں دے جی سونو کبر دی مٹی نہیں کھا سکتی ہی تے جڑا مسلح امامت اولانوں کے کھا سکتی میرا پتر جا گیا جے اب آبے جی بکار میرے نفیدے دیوانوں غیور سمی مسلمان بھائیو اگلے ان جملے والا غور کرنا اتھے مسلح امامت ان منظر کیے ساڑھے نفیدیاں تلیاں نے ارے سارے نبییاں دے سار نے نبییاں نے اپنے سار حضور دیاں قدمہ میں چرکھیں دوستان گرامی قدر غیور سمی مسلمان بھائیو اتھے بڑی نبی گفتگو گئے لیکن میں اگلا اشارہ کرنا ہے ارے ساتہ سمان ارے ساتہ دروازے او ستے دروازے او دو کھل لین جدو جبرین نے مٹھے محمدی عربیدہ نام لیا ہے جدو صدرہ در منتحہ دا مقام آیا ہے جبرین تڑپ کے یون دنے کملی بالیا اون میں اس دورت کے جامعہ میرے پر جل جاندن اوئے لوگو جتھے جبرین نے پر جل دن او تھوکے میرے کریم نبیدے جوڑے گئن اب آبے جی بکار سفر سرکار فرمان دے گئن اے تیرے میرے اکل تمہا ورائے اے تیرے میرے علم تمہا ورائے چیزانے محمد صدر بہدب ہیں کوئی رمضوں ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہیں حقیقت میں خدا جانے اے نا چیزانوں اکل تینا پر کھیا جے اوئے لوگو میرے کریم نبیدے پیار کن والی ہو دنیا تے اج تک اے نہیں سمجھ شکی حضور دیاں انگلیاں میں چوم پانیاں دے چشمیں جاری ہو اے اج تک لوگ اے نہیں سمجھ شکے کہ نبی شاہی نے لواب سٹے آتے کوڑے پانی نبیدے لواب دا صدقہ مٹھے تھی اے اتنی نا تے اج تک اے نہیں سمجھ شکی غار سور دیاں در میرے نبی نے انگل دا اشارہ کی تہتے حوضے کو سر بچوں پانی دا چشمہ جاری کروا دیتا لوگو تو وجہ کرنا میرے کریم نبینا پیار کن والی ہو ان اگلا جملہ اج جڑے صدرہ تو اگے جارے ہیں اس نبی دیاں ذلفامی ارے مویزاں اس نبی دیاں کھا میں چانوالا سربامی مویزاں اج جڑے صدرہ تو ملتحانو ارے بیت الممورنو کراس پہ کر دینا انہ دے لب مویزاں انہ دا چہرہ مویزاں اس نبی سائن دی چھاتی مویزاں اس نبی دے ہاتھ مویزاں اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک ارے ارے منقام والا انداز مویزاں ان لوگو اگلے جملے والا غور کرنا جدو ارش مولا قریب آیا نا میرے آقا مصطفیٰ کریم نے جوڑے لانے دا ارادہ کیتا کیوں ارادہ کیتا میرے کریم نبی نو خیال آیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام انہوں تور پہاڑ دے جوڑیاں سمیت جانے شدیتا اے اے تور پہاڑ نے ارش مولا جدو میرے آقا رحمت دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑے لانے دا ارادہ کیتا رب نے آقیا سونے آنا اج جوڑے لا کے نہیں اونا اج جوڑیاں سمیت میرے آرشت تشریف لے کے اونا لا تقلا نہ لیکا یا محمدہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا محبوب اج جوڑیاں سمیت میرے آرشت تشریف اے لوگوں دنیا تھا کوئی انسان جدیاں سمیت مسجد بچ نہیں آسکتا اج آہیر برادران نے نبی تا جشن منایا ہے اے جڑا نبی جوڑیاں سمیت جوڑیاں سمیت ارشت محلہ تھی تشریف لے کے گین دوستان اگرامی قدر اگلا منظر پتہ کیے ادنو مننی ادنو مننی سونے آہور میرے نڑے ہو جا تو مجھے دیکھنے کا مزا آج کی رات ہے جو ہو تجھے دیکھلے وہ مجھے دیکھلے دیکھنے کا مزا آج کی رات ہے جشن آمدے رسو اللہ ہی اللہ ازین میں نہ رکھو جدو ربیل اولا مہینہ ہوں دے اسی فرشی آمین جشن آمدے رسول تے جدو میراج دا مہینہ ہوں دے جڑے ارشی نے اوپت ہے کیا جشن آمدے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بھی آمینہ کبھو اللہ ہی اللہ جشن آمدے رسول بہت زیادہ ٹیم ہوگئے میں بلکل آخری گل میری تقریف ختم لوگو میرے قریم نبی اللہ دے کتنے قریب گئے نے فقانا قابا قوسین او ادنا او ادنا لوگو سرکار مدینہ میرے آقا مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی حدیثیں میرے نبی نے فرمایا رات نتے دو عالم نے فرمایا حضور نے فرمایا لوگو میں سردیاں اکھانا رب نووے کیایا میں سردیاں کھانا اپنے اللہ نووے کیایا ان لوگو اگلے چملے والغور کرنا دوستانے گرانی قدر شمع رسالتِ پروان جدو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹین ان میں آخری گل کر لگائے تھے جرا توجہ کرے آج جنا دی توجہ اکھونا سبحان اللہ جدو شرکار مدینہ واپس پلٹین حضرتِ موسیٰ علیہ السلام رستے بھی کھڑے سن اللہ دا نبی موسیٰ حجور دی بارگاہ بھی چرہ کردینے یا رسول اللہ ایتے دستوں ناما فارادا رب کا توڑے رب نے توڑی امت کی فرض کیتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے قلیم فارادا ربی علیہ امتی خمسینہ صلاتہ میرے رب نے میری امت پنجا نمازہ فرض فرمائیاں جدو میرے آقاں نے اتنی گل کی تینا پنجا نمازہ ایتے بیشک نکتہ بڑا قیمتی ہے تسامہ چل جانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا سونے ہیں ماہ آزادِ کاجل والے ہیں توڑی امت کو پنجا نمازہ کوئی نہیں پڑی نہیں انہیں اینج کرو فرجے الہ ربی کو فسعل ہوا تقفیب یا رسول اللہ دیر نہ کرو ایتھوئی واپس پلٹو نمازہ تھوڑیاں جنیاں کم کرو اللہ اکبر کبیر حضر موسیٰ علیہ السلام نے جدو عرض کیتا یا رسول اللہ نمازہ کم کرو او اچن یوٹو والے ادھرہ غور کرو حضور نو اپنی امت دا اتنا خیال ہے میرے آقاں باپس گین اللہ نے فرمایا محبوب پنج بچو کٹ دینے پہنٹالی جناب موسیٰ علیہ السلام میرے نبی نے فرمایا پہنٹالی رہ گئیں یہ بڑی لمبی حدیش ہے موسیٰ علیہ السلام نے آکھے سونے پہنٹالی نمازہ میں توڑی امت کو کوئی نہیں پڑی نہیں پھر معاملہ چالی تے آیا پھر پہنٹی تے آیا اوہ نمازہ پڑھنوالی ہو پھر تری تے پھر پچھنی پھر بھی پھر پندنا پھر دس جس میں میرا آئی دجل سامنان والی ہو جڑی پچھلی رات گجری ہے میں اس رات سے توفہ نماز دی گل پیا کرنا اللہ دی قسمیں دس ساتوں پانچے ان لوگوں میں جڑا نکتہ پڑھن لگا اوہ سا نکتے والا غور کرے آجے ارے اس رات دا ٹیم ہے فکانہ کعبہ کا حسینی اوہدنا ایک خدا ہے دوجہ مصطفیہ ہے اللہ دی قسمیں جو رسول کریم آمدے گئے ہیں میرا مولا مندہ گیا ہے رب نے یار دا آکھا نہیں موڑے آ اوہے خارت مند لوگو ایک رب العالمین دوجہ رحمت اللی العالمین دبچو کری آجے بڑا توڑا حوصلہ جڑے رات دی ٹیم رات سوا اکدہ ٹیم اتنا ارے پیار نال بیٹھے اللہ تعالی توڑیاں گناہ مانو معاف فرمائے اللہ تعالی توڑیاں میرین غلطیاں نو معاف فرمائے دوستان گرامی قدر میرے نبی دی پار گاوی چو خیرات ارے ارے خیراتی طلب لے کے اونوالی ادھرا جملے بھل غور کرنا ایک خدا دوجہ سونا مصطفیہ ایک ارے عبابی جی وکار رب العالمین دوجہ رحمت اللی العالمین اے جڑے میرے پرانے شنگی فروفیہ مسجد میرے کل جمعے پڑھ دے رہے ہیں دو ہزار ایک تو تین چار دن در مولا سنگیاں دیویں نظر کرن لگا لوگو ایک خدا دوجہ مصطفیہ کملی والا جو عرض کر دے گئے ہیں رب مندہ گئے ہیں میں سوچاں میں چھپے جانا جسے رب نے یار دی لگیاں نہیں موڑی قیامت والے دن تے شریکہ میں ہی سامنے اوڑے ہیں پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ارے قیامت والے دن جدو میرے نبی نے سر سجدے ویچھ رکھنا ایک کتب دے اندر موجود ہے میرے نبی نے پتہ کی عرض کرنا اوئے جشن منان والے ہو لجبال نبی نے عرض کرنا مالی کا اے پا میں گناہ گار ہیں پر محمد وفادار ہیں اے لوگ کو توجہ کرے اے جے میرے آقا دا سر سجدے ندرون ہیں اے تھوڑا میں اینڈ کرنے لگا اے جے میرا شریدہ فلسفہ اے جے میرا جنبی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم دا حقیقی فلسفہ رب نے شار دی لگیاں نہیں موڑی اے جنے لگیاں نہیں موڑی تے جدو قیامت والے دن شریکہ میں شامنے کملی والے نے عرض کرنا مالی کا اے میرے ہن اے ٹھیک اے ارے ارے خطاکار تھے ہیں لیکن کملی والے یا اے غدار نہیں محمد وفادار ہیں اچھی آبادنا کھونا سبحان اللہ اون لوگ اگو پتہ کیوں نے ہن میں کوئی جملہ کہنے لگاں شریکہ میں شامنے ہونا ہے اپنے آتے غیرہ میں شامنے ہونا ہے لچ پات نبی میں جدو اپنے غلام آباس تے ارے سفارشاہ کرنے یا تے رب نے تے آکھنے نہ سونے یا یہ تے غیر بھی پے بین نل ذرا جلدی سر سائی سے بھی چھوٹھا ہو جو آم دے جاؤ گے میں رب مندہ جاؤں آئے ہاں ان میں اتھیک منظر بیان کر لگا ارے رب مندہ جائے گا منظر سنو بخاری شریف اوہ پترہ ان جگہوں میں کی تو انتقریر سنو میں آزار باری اس بچے ناکیا جاؤں گا گھوٹے تھلے کرنا وہ ترکان سمجھ نہیں ہوندی اب آبے جیوکار شم میرے شالہ دے پروانو اے میرا حوصلہ ہے اجڑی تو انتقریر پہ سنن ایسما ہولوچ اور کو خطیب ہوندہ ہونو شیخ پورا بھی کراس کر جاؤں گا ان آخری جملہ سنو میں منظر جڑا بیان کر لگا اللہ نے ارے پاکی ہو ذات جس نے اپنے بندہ خاصنوں سیر کروائیے بے عبد ہی اپنے خاصل خاص بندے نوں سیر کروائیے میں آخری نکتہ پتہ کی پیارز کرنا جسے رب نے یار دی لگیاں نہیں موڑی قیامت والے جن اپنے آتے غیران دے سامنے جدو میرے نبی نے سفارش کرنی ہے اوہ رب یار دی ارے کے نموڑ سی اے چھوڑ جڑی میں آخری گل کر لگا ایک حضور دا امتی یون حدیث دین در موجود اوہ دا نام میں امال تلن اوہ دیا نیکیاں گھٹ بینیاں بدیاں باد بینیاں اے تو سا میں نہیں مرنے آخر ماہ ہوتے کبروی جانے پھر قیامت والے جن اٹھنے اے مرلے دنیا تیرے جانے اے مربے دنیا تیرے جانے اے کوٹھیاں کاراں دنیا تیرے جانے جنے نماز نہیں نہ پڑھ دے اوہ مہتنوں بھولا بیٹھے اوہ جنے اللہ نو سجدہ نہیں نہ کر دے اوہ کبرنوں بھولا بیٹھے ہاتھو جوڑ کیانا اس دنیا واسطے جھوٹنا بھولیا کر ارے اینا پال بچے واسطے کبھی جھوٹنا بھولیا کر آہ قرآن نال یاریلا اللہ دی قسم مردیاں تیکو مٹھ محمدہ دی دار نصیب ہو جائے گا اوہ لوگوں میرے نبینا پیار کرن والے ہو ویکھونا غازی ممتاز ہسین نے کملی بھولینا یاریلا اس غازی دے جنا دن ساٹھ لکھ مسلمان کے غازی علم و دین نے نبینا یاریلا غازی علم و دین دیاں قدماتے سید جماعت علی شاہ نے پگڑی رکھی تسی ایسے گلتے ونیوں بھولے میں تنکیب آس سنانا ہے اب آبے جی بھکار اوہ علم و دین رب دی قسم مردی نبینا الوفہ ماں کی دیاں انج وفہ کی دیا غازی دے ہتھ وچ خنجرے انار قلیدہ پدارے راج پال دے گرے بانوں پکڑیا ہے خاص علم و دین خنجر لہر آیا ہے اس راج پال نوان دینے اوہ ساٹھ نبی دی توہین کروالیا تکو پتہ نی محمد نو کردن اوہ چنیوٹ والے ہو میں تے توان دعائی دینی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو دوستو دعا کر چلے اوہ کھاور کرو عمر ستارہ سالے غالی علم و دین آب دے ہتھ وچ خنجرے آپ نے خنجر لہر آیا ہے آپ نے فرمایا تیار تھی وانج اج میں نبی دی عزت بدلہ لین رب دی کسیم ہے اے جے رسول اللہ نال وفا آہیت صاحب دی دا وہ تو تیون والے ہو غازی علم دین وفا آج اسیانے امام میں رہ جان دین جدے جان دے جائے نان کے رہ جان دین جدے جان دے جائے اچھا ٹی فکی فکرے داد کے رہ جان دین جدے جان دے جائے ایک کلمہ پڑھنے دا حق نہیں کلمہ پڑھنے دا حق کے وے ابو بکر نے سکے فتر نوہ کھیا سی تو منباب سمیں کے چھڑے اگر تو میری تلوار تھلے آ جان دا میں تکو فتر سمجھ کے نہ چھٹ دا نبی دا گستاک شمیں کے تیرے ٹوٹے کر کے محمد نو راضی کن کن اے جے وفا اے لوگو میرے نبی نال پھیار کن والی ہو میری کوئی تڑبے پتا کی تڑبے چھڑے نمازی نا بنو غیرتمند نمازی بنو چھڑے قرآن دے کاری نا بنو غیرتمند قرآن دے کاری بنو چھڑے داڑیا نا رکھو غیرتمند داڑیاں والے بن جاؤ غیرتمند نمازی کن نن گل غیرتمند قرآن دا کاری کن نن گل غیرتمند مومن او کون نن جنہ ہر شیف پرداش کر سکڑا اے پرمٹھے نبی دی تو ہین پرداشت نہیں کر سکتا میں سلام پیش کرنا خاجہ حمید و دین امیر شریعت پیسیا لچ پال دی چردنو جنہ دی عمر نوے پچانوے سال پڑا پا تے پھر فیصل آباد لکھان دے مجمع بیچ پجرا بالا پھر تاتا لاہور دی نگری میرے مرشد نے دیرہ لگا کے پیغام دی تا خبردار جڑی اک نبی دی ختم نبوت وال میلی اٹھے گی حمید و دین اے جے نبی سائین الوفا اے جے رسول اللہ نایاری دا حق پھر میرے مرشد پیر سے آل دی نارے گلی گلی کیوں نہ بچ جان اے لوگو اگلے چملے برگور کرنا اللہ دی قسم لوگو غازی علم و دین میں جدو خنجر مارے ہیں خنجر مارے ہیں راج پال دے ٹوٹے کی دن اپنی امی نمی اے غازی کہہ کیا ایسی امہ آج میں راج پال دے ٹوٹے کر کے نبی دے دشمنہ نو دسنے نبی دے نوکر بغیرت نیوندے خیرت مندو کہہ بھائیں چیک کرو جیڑا ہون بھی ستیاں ارک مار کے آخو بھائے امیشہ ہی ساؤں جاؤں مینٹین ہی سمجھو دی پبازو چاو پار تے نعرہ اے حیدری میں جس لیبلتے جا رہے ہیں نا خدا رہا اپنی روح تے اپنا وجود تے اپنا عشق تے اپنی محبت تے اپنا جنون اپنی دیوان کی او سلامل دے لیا ہو کی پیارش کرنا لوگو قریب نبینا پیار کرنے والے ہو غازی نے وفا کی تیئے پھر وفا دی اخیر ہے نا اے میرے والے بیکھنا میرے والے بیکھنا اجھے کیمرہ رکھو جو دے رہن دیو بندے جنے ستین انہوں ستین رہن دیو میں بندیاں نہیں پروائی نہیں وفا اتنی ہے اتنی وفا ہے اللہ دی کا سمجھے جدو سزائے موت دا وقت آیا بزرگوں میں کہ تولف علیہ آمان غازی المدین نو جدو میاں والی جیل دے افتر ملک عثمان صاحب عام میدانے سیاست وچھ نکلے ہو میرے مسلک دی قیادت پہ کر دے ہو اللہ اپنے کام یابیان تا فرمائے اب آگے جبکار لوگو کریم نبینا پیار کرنے والے ہو اگر سیاست کرنی ہے تے پیر حسین بر کی سیاست کرنا کسے یزیدی دیکھ گئے نہ چکنا صوفی صاحب میرے پرانے یار ہو موبائل اللہ کم چھاڑ دے ہو میں تھے میں اگئی بڑا ماشاءاللہ سارے ہیں تو خوش شاہ سارے کوئی کھول گیا تو سبحان اللہ اینہ اور جملیاں والا غور کرنا اللہ دیکھ کر سمجھے جدو سفسر نے اکھے علم الدین اسی ہر سزائے موت دے کیدینو پوچھنے ہیں او دی آخری تمنا آخری آرزو آخری خیش علم الدین تو آڈی کی آخری آرزو آئے ہائے ہن اون ناتے زین بچے سی علم الدین کیسے کہن گے میرے یہ پیانانا ملاقات کرو فلانا نانا غازی نے اور کوئی آرزو دا اظہار نہیں کی تھا پتہ کیاں دن اے جڑا رسا بطور پھندہ میرے گلچ پانا ہے چند لمحے باستے میرے ہتھا میں افسر نے آڈرچہ جاری کی تھا غازی دے ہتھا میں جو بھندہ آیا رسا رسا آیا نا آپ ان کی پہ کر دیں نالے درود پہ پڑ دیں تے نالے پہ چوم اللہ دی کر سمجھے غازی المدین ستارہ سال عمر ہے تے جدو درود دو سلام پہ پڑ دیں تے رسے تے بسے پہ لیں دیں تے کفیت بدل گی رونوں کی رونوں چیرے تے پہاری با اب آپ ایسی بکار مصرر بھی مصرر چیئے ہی خوشیئے لائجتو ہن رسل مطمئنہ ارجوئی الہ ربی کی رادیت مردی جانبالو کثمان صاحب میرا غازی مسکر آئے نالے درود پہ سلام نالے رسے دے بسے بڑے بڑے تلیب جافتا لوگ مینہ والی جیل دا عملہ ایران تھی کی اندین غازی اس رسے نو دیکھ کے بڑی بڑی آدھے رنگوڑ جاندین بیرہ تھلوں زمین نکل جاندی گے تیرے چیرے کے بہار اے ترسہ تیری موت دا سباب رب دی کشم غازی نے مسکر آ گیا گیا اے میری موت دا سباب نہیں اے مٹھے محمد نہ ملاقا تو جو ہے اچھی وادنا کھو سبحان میں ایک اشارہ کرنا اس جنہ جس جنہ نام لیا کہ نہ میرے نبی نے اکھیا نہیں ارانی یہ سردار میں دنو بلال دے نامیں لا چڑے وہ سوچنج پہ میں ایڈیز ہونی میں ارانی سردار اور رنگ دے کالے سرکار نے فرمایا کیڑیوں سوچنج پہ آگئے پتہ نہیں میرے بلال میں تو پسند بھی ہونے کے لئے تو جو ہے اے تجھے ندازت دینے نعرہ تکبیر اے مائن جنہ کئی مجمع ہوندے جی دے خطاب بھی مولوی صاحب کرنا ہوندے نعرہ بھی مولوی صاحب مارنے ہوندے نعرہ تکبیر سجا بازو چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پنجاب پولیس دے جوان تشریف لائنے انہ دے حوصلے سلام پیش کر چونکے انہا امن دے در بہت بڑا کردار ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اے زینچ رکھو ساڑے ملک دی باید فورسزنے جنہ چند سالنا دے دیش گردانوں اینج نتھ پائیے جکن نتھ پانے دا حق آج ملک دے در امن کیوں ہیں اے دے دن در افواجی پاکستان پنجاب پولیس رینجر انہ جوانہ دیا شہارتہ انہ جوانہ دے حوصلے شامل لیں اب آپی سی بکار انہ دے حوصلے بازو بار کڑ کے نعرہ حیدری دل لگا کے نعرہ حیدری پاکستان آکھو زندہ بار پاکستان اٹھ زور لاکے بولو پاکستان پاکستان آلی سلام زندہ بار آکھو آلی سلام ہیک دو گندے رہ گئے انہیں ہونا شکر ہے پا میں ڈیڑھ گندے بعد بولیو بولی دے وہ جنہ ہیک دو رہ گئے انہوں میں میک لائے کہ انہوں نے کول آ جانا یا میرے اونٹو پہ ہی لیں چپ بول پہنے پاکستان آلی سلام نعرہ حیدری نعرہ حیدری غازی المتین شہید رحمت اللہ آپ تا جملہ میں کیا ہے تے حضرت بلالی ابھی سیدہ ذکر آئے آیا آیا اوچدور ہندی شردار موضوع یمیتن بلال دے نامیل آچھا نبی کریم سندر دالے سندر نے سانو ایک پال چند جنت لائے رہے آیا 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 جنت بھی جانت چھڑڑا نماز پڑھ نیندی جنت تھی جانا ہوں دا صراح رب نے بندے کٹوائے سے اچھی واد نہ کھو سبحان اللہ مسجد نبوی کیا سونیاں انہاں نکٹو کملی والے نے رسکیتا مولا اے تے کو سجدے بھی کر دیں رگو بھی کر دیں تیری بادت بھی کر دیں رب نے کیا سونیاں اے میند تے سجدے کر دیں پر تینو کائی نہیں بند کو سمجھ آئی جیک نہیں لائی نعرہ حیدری اون میں ایتھ پیر علی دا تھوڑا اینا ذکر کری یہ شاید پھر کچھ جاگ جاؤ دوسری اگے دو دوسریں ذکر کیتا ہے میرے خانت او تا حیات اللہ اثر سارا تو آٹی تے ہو پہلے اپنام میں دا اثر زیتے اون تو آٹی تا حیات اللہ سارا تو جنات اثر نہیں ہو ایک ری بازو بار کٹ کے نہ پڑو او بختان والے نے لوگو لوگو جینا دا نارا کمال محول اللہ تعالی توڑی اللہ بانو حجر یسوع دے سجیا بازو بار کٹنے میں لکھ کے دینا مولا علی دا دی کر کر تیرے چھوٹے گناہ ماف ہو جانگے پیر علی دا دی کر کر تیرے تکھمٹ جانگے اور مولا علی دا دی کر کر تیرے واسطے رحمت دروازے کھل جانگے علی دا دی کر کر عزت والی موت نشیب ہو جائے گی مولا علی دا دی کر کر تیری قبر جنہ دا ٹکڑا بن جائے گی بازو بار کٹ کے او بختان والے نے لوگ لوگو جینا دا